ایک مہتپونڈ خلاصے کیجریوال سرکار نے ڈی ڈی سی اے میں گھوٹالے کے آروپوں کی جانچ کرنے کا ذمہ سوپا تھا چیتن سانگی دلی سرکار کے ویجلنس ویبھاگ میں سچو ہیں اور انہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا نزدیکی مانا جاتا تھا چیتن سانگی نے کندری گرہ سچو راجیو مہرشی کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ڈی ڈی سی اے کی جانچ ریپورٹ میں ایک وی آئی پی کا نام لکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا ڈلی میں سرکار بننے کے بعد کیجریوال نے چیتن سانگی کو ویجلنس ویبھاگ میں سچو بنایا تھا بارہ نومبر دوہزار پندرہ کو کیجریوال کی سرکار نے ڈی ڈی سی اے میں کتھت برشتہ چار کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی یہ تین سدسوں کی کمیٹی تھی اور اس کے پرمک چیتن سانگی تھے کمیٹی کے دوسرے سدسے ایجوکیشن اور سپورٹس سیکریٹری پنڈے شریفاسطب اور دلی سرکار کے وکیل راہل مہرہ تھے حالانکہ اس جانچ کمیٹی نے دلی سرکار کو جو ریپورٹ سوپی تھی اس میں کسی بھی ویقتی کا نام نہیں لکھا گیا تھا اب چیتن سانگی کی ایک چٹھی سامنے آئی ہے جو انہوں نے کمیٹی گرہ سچیب کو لکھی ہے اور اس چٹھی میں کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ چٹھی اس وقت میرے پاس ہے میرے ہاتھ میں وہ چٹھی ہے پہلے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں اس چٹھی میں کیا لکھا ہے یہ وہ چٹھی ہے دیکھئے جو کی چیتن سانگی نے بھارت کے گرہ سچیب کو یہ چٹھی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ جانچ کے دوران ان پر ایک وی آئی پی کا نام اس ریپورٹ میں شامل کرنے کے لیے دباؤ بنایا گیا تھا اور جانچ ریپورٹ سوپے جانے کے بعد انہیں پریشان کیا گیا جس کی وجہ سے اب وہ دلی سرکار چھوڑ کر ڈیپوٹیشن پر کیندر سرکار میں کام کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا انہوں نے اس چٹھی میں لکھا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے ایک سنٹنس میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک خاص وی آئی پی کا نام لکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا بعد میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ دباؤ نہیں مانا اور اس وی آئی پی کا نام اپنی ریپورٹ میں نہیں لکھا اس کے بعد سے انہیں پریشان کیا جانے لگا حالانکہ چیتن سانگی نے اس چٹھی میں یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ کون تھے جو ڈی ڈی سی اے کی جانچ کے دوران ان پر دباؤ بنا رہے تھے اس چٹھی میں ان کا ذکر نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ وی آئی پی کون ہے جس کا نام شامل کرنے کے لیے ان پر دباؤ بنایا جا رہا تھا حالانکہ سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے اور پورا دیش جانتا ہے کہ اروند کیجریوال ڈی ڈی سی اے میں ہوئی ویتیہ گربڑیوں کی جانچ ریپورٹ میں کس وی آئی پی کا نام دیکھنا چاہتے ہیں